بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں جمیل وان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل اچھا جی یہ دو خوبصورت وچھی ہیں ایک گبن ہے پانچ میں مئنے میں اور ایک چھوٹی ہے کھیری وچھی ہے ٹھیک ہے وہ اور چھے گائے جی بالکل جس میں سے چار تازہ سوئی ہوئی ہیں اور دو گبن ہیں جی ٹھیک ہے تو برحال جی ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا لوکیشن الگ ہے نمبر الگ ہے جس بھائی کو پساند آئے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے تو باقی جی جو بھی ایڈیرے پہ جا کے چیک کر کے لیں چیز چینل کا اس میں کوئی ذمہ نہیں ہوتا اور چیک کر کے سامنے وہیں پہ پیسے ادا کریں جی تو ٹھیک ہے جی بعد میں کوئی گلہ نہیں مانا جائے گا جی تو کیونکہ لین دن آپ کا اپنا ہوتا ہے جی تو ہم صرف یہ چیز لگاتے ہیں اور یعنی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پہ ٹھیک ہے جی تو برحال یہ دیکھیں یہ خوبصورت ماشاءاللہ فریزین وچھی اور پانچویں مہینے میں اگب ہونے جی ٹھیک ہے جی چار دانت ہے جی یہ والی چار دانت ہے اور ابھی اس کا پہلا سوہا ہوگا ٹھیک ہے جی پہلا سوہا بھی دے گی اور ایک لاکھ پچپن ازار ڈیمانڈ کر رہے ہیں ادریس کے پاس ہے جی ادریس کی لوکیشن گوندل منڈی کے قریب بھی رہتے ہیں یہ جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں خوبصورت ماشاءاللہ یہ ویڈی ہے اس کے پاس اچھا پھر یہ دوسرے نمبر والی وچھی ہے کیری وچھی ہے جی یہ فریزین ہے یہ بھی اور اچھی ہے ماشاءاللہ رکھنے کے قابل ہے دیکھیں اگر تھوڑی سی اس پہ میند کی جائے تو آتے ٹائم میں یہ بھی اچھی گائے بن جائے گی ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں زبردست چیز ہے جی یہ آپ کے سامنے تو چیک کر لیں دیکھیں اس کی یہ ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں جی ادریس بھائی پچپن ازار کر رہے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پیار محبت بھی کریں گے دونوں میں ٹھیک ہے یہ دونوں ان کی تھی نمبر سکرین پہ واتس ایپ اور کال نمبر چل رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا پھر یہ جی چار گائے جو اب میں آپ کو آگے دکھاؤں گا یہ ریان بھائی کے پاس ہے جس میں سب سے پہلی یہ والی ہے جی یہ دیکھیں یہ دنی نسل کی سر سے مونی جی ٹھیک ہے اور یہ جی آپ کے سامنے مو سے ابھی یہ جوان ہوئی ہے جی ٹھیک ہے تیسرا سوہ ہے ابھی اس کا یہ تیسرا سوہ دے گی پچھلا جو دودھ کا ریکارڈ بتا رہے ہیں وہ دس کلوں سے اوپر کا بتا رہے ہیں آگے اللہ بہتر جانتا ہے تو باقی یہ جی خرید کے لاتے ہیں کنفارم نہیں ہوتا ہے برحال اللہ بہتر کرے گا ریان بھائی کی کیونکہ شکایت کوئی نہیں ہے تو برحال جی یہ اس کی دس دن یہ نکالتی ہے گبن ہے اور یہ جی ایک لاکھ تیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وچھ سے آسات دیکھ رہے ہیں دوسری گائے کہ غلطی نہ کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ صرف گبن ہے دس دن نکالتی ہے دوسرے نمبر والی یہ گائے اور یہ نسل بھی آپ دیکھ لیں تازہ سوئی ہوئی ہے بولے میں پچھلا دودھ اس کا بھی دس لیٹر دس کلوں سے اوپر بتا رہے ہیں ٹھیک ہے مو سے یہ بھی پوری ہے جوان ہے بلکل اور ساتھ اس کے یہ خوبصورت وچھی ہے تیسرا سوئے ہے اس کا بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے تیسرے سوئے والی اور تازہ سوئی ہوئی بولے میں ہے تو اس کی ڈیمانڈ جو ریان بھئی کر رہے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار کر رہے ہیں فائنل ڈیمانڈ نہیں ہے کمی بھی کریں گے ٹھیک ہے جی ظاہر سی بات ہے تو باقی جی موقع پہ جا کے چیک کر کے بے شک لے لیں ان کا کہنا ہے کہ آ جائیں آ کے چیک کریں جی پھر لیں ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ بولے میں تو یہ ریان بھئی کا جو ڈیر ہے یہ جی موسیٰ گاؤں میں ہے موسیٰ گاؤں یہ آتا ہے گوندل کے قریب ہی ہے ٹھیک ہے جی حضروں گاؤں کے قریب حضروں کا علاقہ شہر وہاں کے قریب تو باقی یہ جی تیسرے نمبر والی ہے پھر ان کے پاس موسیٰ یہ بھی جوان ہے اور پانچ چھے دن نکالتی ہے تو تیسرا سو ہے اس کا بھی تو یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ دیکھیں گائے نسل بھی دیکھ لیں دیسیزی نسل کی ہے گارڈرسی گائے ٹھیک ہے جی تو آپ کے سامنے یہ بھی چیک کر لیں دیکھیں دودھ کا پچھلا بھی اس کا بھی ریکارڈ تقریبا تقریبا آٹھ سے دس لیٹر کے درمیان بتا رہے ہیں باقی اللہ بہتر جانتے ہیں تو باقی یہ آپ کے سامنے اس کی ڈیمانڈ جو کر رہے ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار کر رہے ہیں اور یہ چر پانچ دن نکالتی ہے پھر یہ ٹھیک ہے چوتھے نمبر والی ریان بھائی کی گائے یہ آپ کے سامنے ہے اس کی بھی نسل دیکھ لیں چیک کر لیں تو اس میں صرف ایک فالٹ ہے اس کے تین تھان ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں تین تھان والی کو تلڑ کہتے ہیں یہ تین تھان والی ہے تیسرا سو ہے اس کا بھی مو سے یہ بھی پوری ہے جوان ہے جوان جس کو بولتے ہیں آٹھ دان کی ہوتی ہے تو یہ پوری ہے تو اس کا ابھی جو تو پانچ کلو دودھ ہے پیچھے اس کے وچھ ہے یہ بھی تین چار دن کی سوئی ہوئی ہے تو ابھی دودھ اور بڑھا رہی ہے تو آپ کے سامنے ایک لاکھ پندرہ ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کمی کریں گے یہ چار گئے ریان بھائی کے پاس ہیں مختلف قیمتیں بھی آپ نے ان کی سننی ہے یہ چیک کر لیں کو یہ چوائی بھی تھی اس کی لیکن میں نے کاٹ دیا یہ ٹھیک ہے لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو پھر یہ اختر بھائی ہیں یہ بھی موسیٰ گاؤں کے ہیں یہ بھی ان کے قریب بھی رہتے ہیں ریان بھائی کے تو یہ تازہ سوئی گئے دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اس کو بلکل تازہ سوئی جرسی کراس گائے آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے اچھی ہے تازہ سوئی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں جہر بھی نہیں پھینکی ہے تو یہ پچھلا جو اس کا ریکارڈ بتا رہے ہیں اس گائے کا وہ بھی تقریب یارم بارہ لیٹر کا بتا رہے ہیں تو ریٹ بھی کافی مناسب کر رہے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار اس کا ریٹ کر رہے ہیں اس میں سے بھی وہ کہتے ہیں کمی کریں گے ٹھیک ہے موں سے یہ بھی ابھی پوری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں یہ پھر پانچھویں گائے تھی بھائی کے پاس ٹھیک ہے آپ کے سامنے ساتھ اس کے آٹھ نو مہینے کی وچھی ہے ٹھیک ہے جی وزیر آباد میں یہ ناصر بھائی کارڈیرہ وہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں نسل بھی دیکھ لیں اور ابھی تقریبا تین چار مہینے کی وہ کہہ رہے ہیں گبن بھی ہے ٹھیک ہے تو کنفرم ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ خود رکھیں گے صرف گائے دیں گے آٹھ کلو جی آکھ کہتے ہیں چوائی کر لیں دودھ بھی دیں گے اس کا اور بچھی بھی یہ ساتھ آٹھ نو مہینے کی دیں گے اور پریگنٹ بھی جو کہہ رہے ہیں دیں گے بچھی بچھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ دیکھ لیں تو اس کی ایک لاکھ ستر ازار ڈیمانڈ کریں کمی بھی کریں گے ٹھیک ہے جی آپ چیک کر لیں اسلام علیکم اللہ حافظ